اللہ کی گروہ میں داخل ہیں ان کے دل میں جو خدا کا خوف اور ڈر ہے اس کے باعث یہ حضرات بہت کم مدت میں شرفیاب ہو جاتے ہیں ارادت مرید و مراد ارادت کی تعریف اپنی آدات کو ترک کر دینا ارادت ہے تفصیل اس ازمال کیا ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طلب میں ترک معاصیوہ کے لیے مستدعد بنا لینا ارادت ہے جب انسان آدتوں کو چھوڑ دے گا جو دنیا و آخرت کی لذتیں پیلاتی ہیں تو اس کی ارادت کامل ہوگی ہر معاملے میں یہی ارادت سب سے مقدم ہے اس کے بعد قصد کا نمبر ہے اور پھر عمل کا بس ارادت صالح کے حق کے ابتداء ہے اور اس کی پہلی منزل کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تم ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رکھ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں نہ دھتکارو مقام فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے دھتکارنے اور اپنے سے دور رکھنے سے منع فرمایا دوسرے زگہ ارشاد ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو صبر کی عادت ڈالیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں تاکہ اس کی رضا حاصل کرے اور آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ فیرے اس نیت سے کہ آپ ان سے دنیوی زندگی کی رونت چاہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے ساتھ رابطہ رکھنے اور صبر کرنے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام کی تعریفین الفاظ میں فرمائی کہ یہ لوگ خداوند تعالیٰ پر رضا کے طالب ہیں اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ ان سے دنیوی زندگی کی آشائش چاہتے ہوئے اغماز و اغراز نہ فرمائے اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ طریقت کی حقیقت خداوند تعالیٰ کی رضا طلبی ہے اور دنیا و آخرت کے زینت کے مقابلے میں اللہ کی رضا بہت کافی و وافی ہے مرید کسے کہتے ہیں مرید یعنی خداوند تعالیٰ کی رضا کا طالب وہ ہے جس میں یہ سب اور شاف تمام وہ کمال موجود ہو یعنی وہ اس وصف سے بہرہ مند ہو کہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ اور اس کی طاعت کے ذانی متوجر ہے ماں سواء اللہ سے اس کو بزاری ہو وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے قبول کرنے سے نفرت کرے وہ اپنے رب کی سنتا ہو اور کتاب وہ سنت کے حکام پر عمل بہرہ ہو غیر اللہ کے جانب سے وہ بہرہ ہو جائے وہ خدا کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہو اور خدا اپنے ذات میں اور اپنے سے سوا تمام مخلوق میں اللہ کا فعل کے مشاہدہ کرتا ہو غیر اللہ کے طرف سے اندھا ہو جائے اور کسی اور کو فائل حقیقی نہ سمجھے حضور کا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ہے تیری محبت تجھے کسی چیز سے اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے یعنی محبوب کے ماں سواء سے تجھے اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے اس لئے تُو محبوب ہی میں کھویا رہتا ہے آدمی اس وقت تک محبت نہیں کرتا جب تک وہ ارادہ نہ کرے اور وہ اس وقت تک ارادہ نہیں کر سکتا جب تک ارادے میں خلوص موجود نہ ہو اور ارادے میں خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے دل میں مشیعت الہی کی چنگاری شولہ زن ہو جاتی ہے اور یہی چنگاری ماں سواء اللہ کو جلا ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ویران کر دیتے ہیں اور اسی بستی کے جی عزت لوگوں کو زلیل بنا دیتے ہیں گویا دل ایک بستی ہے اور مشیعت الہی کی چنگاری اس بستی کی ہر چیز عارض اور خواہش کو زلا ڈالتی ہے محبت الہی کا خواستگار محبت ایک ایسی آرجو اور ایسی خواہش ہے جو ہر مسئیبت کو آسان بنا دیتی ہے ایسے شخص کی نیند نیند کے انتہائی غلبہ کے وقت ہوتی ہے اس کا خانہ فاقہ کے وقت اور کلام ضرورت کے تحت ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس سے نفرت کرتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ محبوب حقیقی کی طرف راگب ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے لیکن اپنے لیگو شیطن ہائی پشند کرتا ہے و گناہوں سے بستا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس کے احقام کی طاعت و وضع آوری میں مصروف رہتا ہے عمر خداوندی کو پسند کرتا ہے اور خدا کی نظر سے شرم کرتا ہے اس کی تمام کوشش اللہ کی محبت میں صرف ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کو خدا تک پہنچائے و غمنامی اور خلوت نشینی پر کانے رہتا ہے مقلوق کی مدہ وسطائش اس کو پسند نہیں آتی معرفت و خاص خدا کی نئے کسرت سے نوافر پڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بن سکے یہاں تک کہ وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ اولیاء اللہ اور سالکین حق کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے اس وقت اس مرید کو مراد کہیں گے اس وقت اس سے وہ تمام گراباریاں لے لی جاتی ہیں جو اس کو لاحق تھی اور اس کو خدا بن تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت سے گسل دیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس کے لئے منجل بنا دی جاتی ہے اور اس کو ترہ ترہ کی خلطیں پہنائی جاتی ہیں اسی کا نام معرفت ہے یہی خدا کی محبت ہے اسی سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اس کو تمامیتیں کلی حاصل ہو جاتی ہیں ایسا شخص جو کلام کرتا ہے وہ حکمت الہی اور علم الہی سے کرتا ہے اس کا نام اللہ کے دوستوں میں پکارا جاتا ہے وہ خدا کے خاص بندوں میں داخل کر لیا جاتا ہے اور وہ ایسے کئی ناموں سے معصوم ہو جاتا ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں اس وقت وہ ایسے راجوں سے متعلق ہو جاتا ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں وہ ان راجوں کو ماں سوا اللہ پر ظاہر نہیں کرتا وہ اللہ سے سنتا ہے وہ اسی کے ذریعے دیکھتا ہے اس کی مدد سے کام کرتا ہے اور اس کی قوت سے قوت حاصل کرتا ہے وہ اسی کی طاعت پر چلتا ہے اللہ ہی سے سکون حاصل کرتا ہے اور اللہ ہی کی طاعت اور عیاد کے ساتھ اس کی نگہبانی اور حفاظت میں وہ سو جاتا ہے پھر وہ خدا کے راہ میں مرنے والوں اور شہید ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے وہ اللہ کی زمین کے اعتاد میں سے ہو جاتا ہے وہ اللہ کے شہر و اللہ کے دوستوں کا نگہبان بن جاتا ہے عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور میں اس کے کان آنکھیں زبان ہاتھ پاؤں اور دل بن جاتا ہوں پس وہ میرے ہی ذریعے سنتا ہے اور میرے ہی مدد سے دیکھنے لگتا ہے میرے ہی ذریعے بولتا ہے اور میرے ہی ذہن سے سوچنے لگتا ہے اور مجھے ہی سے قوت حاصل کرتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک بڑی اکل کا بار اٹھا رکھا ہے جس کے نفشانے خواہشات پھنا ہو چکی ہوں چکی اس پر خداوند جل و علا کا قبضہ ہو گیا ہے اس لئے اس کا دل خزانہ الہی بن جاتا ہے اے خدا کے بندے اگر تیرا ارادہ ہے کہ تُو مارفتِ الہی حاصل کرے تو پھر منزلِ خداوندی یہی ہے مراد اور مرید کا فرق بزرگانے سلف میں سے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ مرید اور مقصود کے اصل معنی یہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کو اسے مرید بنانا مقصود نہ ہوتا تو وہ ہرگز مرید نہ ہوتا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس لئے جب وہ کسی کو کوئی بھی خوشوشیت اتا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارادت کی توفیق اتا فرما دیتا ہے بعض دوسرے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ مرید ابتداء کرنے والا ہوتا ہے اور مراد و مقصود منتہا ہے سالک یعنی مرید وہ ہے جو مسائب اور مشکتوں میں فینک دیا جاتا ہے اور مراد وہ ہے جو منجلِ مقصود تک پہنچ گیا ہو اور رنج و مشکت سے آزاد ہو چکا ہو مرید کو رنج دیا جاتا ہے اور سنتِ الٰہی یہی ہے کہ وہ سالکینِ حق کو مذاہدات کی تکلیف دیتا ہے پھر ان کو خود تک پہنچا دیتا ہے اور ان سے بوجھ اتار دیتا ہے نوافل کی ادائیگی اور تر کے خواہشات کے سلسلے میں ان کو آسانی فراہم کر دیتا ہے فرائض و سنن سنن کی ادائیگی کے علاوہ دگر عبادات کے ادائیگی میں ریایت فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ اپنے دلوں کی حفاظت کرے حدودِ الٰہی کے محافظت میں مشغول ہو اور ماں سواء اللہ سے اپنے دلوں کو منقطع کر لیں اس وقت ان لوگوں کا ظاہر تو مخلوقِ خدا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کا باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے ان کے زبانِ اللہ کے حکم اور ان کے دل علمِ خداوندی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے زبانِ بندگانِ الٰہی کو نصیحت کرنے کے لئے مقصوص ہو جاتی ہیں اور ان کے باطنِ الٰہی امانتوں کے حفاظت کے لئے وقف ہو جاتے ہیں پس جب تک بندِ اللہ کے عبادت میں مشغول ہیں اور اس کی حقوق اور حدود کی حفاظت پر قائم ہیں ان سب بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سلام اور اس کی برکتیں نازل ہوں مرید و مراد کے سسلے میں حضرت زنایت کی تشریح حضرت زنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ مرید اور مراد کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا مرید وہ ہے جس کی سرپرش تطبیر علمی ہوتی ہیں اور مراد کی سرپرش ریایت خداوندی ہوتی ہے مرید تو چلتا ہے لیکن مراد اڑتا ہے ظاہر ہے کہ چلنے والا اور اڑنے والا برابر نہیں ہو سکتے حضرت موجہ اور آہ حضرت کی مثال یہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے بخوبی واجب ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف مرید تھے کہ ان کا منتہائی سیر کوہ تور تھا اور سوائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی حد ارش واللہ ہے محفوظ تک تھی پس مرید طالب ہے اور مراد مطلوب ہے مرید کی عبادت مزاہدہ ہے اور مراد کی عبادت پکشش و محبت ہے مرید موجود ہے اور مراد فانی ہے مرید ززا کے لئے عمل کرتا ہے لیکن مراد عمل کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ توفیق و احسان خداوندی کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے مرید سلوک کی منزل تیہ کرتا ہے اور مراد سلوک کے تمام راستوں کی مقام اتصال پر کھڑا ہے مرید تو نظر خداوندی کے نور سے دیکھتا اور مراد خود اللہ کے ذریعے دیکھتا ہے مرید اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور مراد اپنے ارادے اور خواہش نفسی سے بزار ہوتا ہے مرید تقرب حاصل کرتا ہے اور مراد کو تقرب دیا جاتا ہے مرید کو پرہیج کرائی جاتا ہے اور مراد کی رہنمائی کی جاتی ہے اس کو نازے نعم سے نوازا جاتا ہے اور خلایا جاتا ہے مرید محفوظ ہوتا ہے اور مراد کے ذریعے حفاظت کرائی جاتی ہے مرید حالت سعود میں ہوتا ہے اور مراد اپنے اس رب تک پہنچ چکا ہوتا ہے جس کے پاس ہر اندہ اور نفیش نعمت موجود ہے اس لئے مراد ہر عابد متقریب پرہیجکار اور نیکوکار سے بڑھ جاتا ہے